کئی ہندو کو مسلمانوں کا ڈر دکھایا جاتا ہے تو کئی مسلم دیشوں سے 29 روپے میں خریدہ ہوا پیٹرالز 100 روپے میں بیچا جاتا ہے کئی یوپی میں سرکاری اسکول کی چھتے گر رہی ہے تو کئی یونیورسٹی کی فیز بڑھ رہی ہے کئی پڑھے لکھے لوگ نوکری کی تلاش میں سڑکوں پر آندولن کر رہے ہیں تو کئی بے روزگار زندگی سے ہار مان کر آتماتیا کر رہے ہیں بھوک مری میں افغانستان تالیبان جیسوں سے کئی ہماری تلنہ کری جا رہی ہے تو کئی روپے کی قیمت ڈالر کی مقابلے گرتی چلی جا رہی ہے ہندوستان میں جہاں بے روزگاری 45 سال کا ریکارڈ توڑ چکی ہے تو وہیں ایک سلنڈر ہزار روپے سے زیادہ اوپر چڑھ چکی ہے بلتکاری گرمیت رام رحیم کو چالیس دن کے پیرول پر چھوڑ دیا جاتا ہے تو وہیں بالکل اس بانوں کے بلتکاریوں کا ویوار اچھا بتایا جاتا ہے یہ ہمارا ہندوستان جہاں کسی کا جرم ثابت ہونے سے پہلے ہی بلڈوزر چلا کر اسے سزا دے دی جاتی ہے گھر میں موجود لوگ مائلہ اور بچوں کو بے گھر کر دیا جاتا ہے یہ ہمارا ہندوستان جہاں خلیہ میں ایک جاتی سماج کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے کہیں نیتاؤ دوارہ سمپن بے اشکار کی باتیں کری جاتی ہے تو کہیں گولی ماروں کا نعرہ لگایا جاتا ہے مگر یہ جو سارے مددیں ہیں تب تک آپ کو چھوٹے لگتے رہیں گے جب تک آپ کو کچھ بکی ہوئی میڈیا سرکار کے لیے کام کرنے والی میڈیا اسے چھوٹا بتاتے رہے گی سرکار کی گلامی سرکار کے تلوے چاٹتی رہے گی بہرحال اب اسی سال 17 دسمبر 2022 سے گجرات میں چناف ہونے تو ہر بار کی طرح اس بار بھی ہمارے پردان منطری شری نرندر موڈی جی اور بی جے پی کا ایک پورا کافلہ گجرات کی طرف آکرشت ہے اس دوران ہمارے پردان منطری شری نرندر موڈی جی گجرات کے گاندینگر میں میسن سکور آف ایکسلنس کا اٹھاٹن کرتے ہیں اور گجرات میں ڈیجیٹل انڈیا کی طرح ڈیجیٹل طریقے سے پڑھانے کے وعدے کیے جاتے ہیں یہ واقعی بڑی اچھی بات ہے کہ ہمارے پردان منطری شری نرندر موڈی جی بچوں کے اچھی سکشہ کے بارے میں وچار کر رہے ہیں گریب بچوں کی سکشہ کے بارے میں سوچ رہے ہیں مگر اس میں کتنی سچا یہ آپ کو ہم بتلائیں گے گجرات میں موڈی جی جس سرکاری سکول میں گئے تھے وہاں کلاس روم میں صرف چھے بچے موجود ہوتے ہیں کلاس روم کی دیواریں کارڈ بوٹ سے بنی ہوتی ہیں تو وہیں سکول میں موجود بچوں کے پاس بیک تک نہیں ہوتی کلاس میں صرف تین بیچ موجود ہوتے ہیں اور کلاس میں موجود کھڑکیوں کو فوٹو شاپ کر بنایا جاتا ہے ذرا آپ بھی بتلائیں کہ ہندوستان میں ایسی کون سی سرکاری سکول ہے جائز طرح کی چیزیں موجود ہوتی ہیں دوسری اور موڈی جی کی تظویریں بچوں کے ساتھ کھچوا کر یہ دکھلانے کی کوشش کری جاتی ہے کہ اب سرکاری سکول کے بچوں کو بھی ڈیجیٹل طریقے سے پڑھائے جائے گا مگر سچائی کیا ہے یہ ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ستائیس سال سے گجرات میں بی جی پی کی سرکار ہے اور گجرات میں سکشہ میں کتنا کام کیا گیا ہے یہ سبی کو پتا ہے مگر حیران کرنے والی بات تو یہ ہے کہ ان ستائیس سالوں میں آپ کو مصنی سکول آف ایکسیلنس کو اٹھاٹن کرنے کے لیے ایک سرکاری سکول تک نہیں ملی آپ چناف سے پہلے ہی سرکاری سکول سے دور بھاگ رہے ہیں چناف کی بات کیا ہوگا کسی کو پتا نہیں بڑے بڑے وعدے چناف سے پہلے کیے جاتے ہیں مگر ان وعدوں کو کب پورا کیا جاتا ہے کسی کو پتا نہیں تب تک کے لیے شکریہ آپ دیکھ رہے تھے دنیو شیفٹ